سو گائز ویلکم بیک ٹو مایکرو کلاسیز ہماری میرٹ یونیورسٹی اور سارانپی یونیورسٹی کی بی ایڈ کی کلاسیز چل رہی ہیں آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے فیلوسفی فیلوسفی کی یہ ہے بتیسوی کلاس ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ اب یہ دونوں ایکتہ کیا ہوتی ہیں کیا ان کا آردھ ہوتا ہے ان کا وقاس کیسے کرنا ہوتا ہے ہمیں اور کون کون سی بادائیں ان کے مارگ میں آتی ہے جب ہم وقاس کرتے ہیں اس مارگ میں کون کون سی بادائیں آتی ہے most important question ہوتا ہے long question میں آتا ہے most important ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو تھوڑا اچھے سے دیکھ لینا سب سے پہلے ہم راستی ایکتہ کی بات کرتے ہیں جسے ہم انگلیس میں national integration بولتے ہیں راستی ایکتہ اب دیکھو کسی بھی ایک دیس میں بہت ترہ کے ویکتی ہوتے ہیں ان کی الگ الگ سنسکرتی ہوتی ہے الگ الگ دھرم ہوتا ہے جاتی الگ ہوتی ہے ورگ الگ ہوتے ہیں مطلب بہت بھیدبہ ہوتا ہے کسی بھی دیس میں اگر ہم دیکھنا چاہئے بھارت جیسے دیس کی بات کرے ہیں تب اس میں تو بہت زیادہ ویبنتائیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب کسی دیس کے ناغریکوں میں بہت ویبنتائیں ہوتی ہیں جاتی ورگ بھید ان کے دھرم وغیرہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اگر اس دیس کے سبی ویکتی راست کے نام پر ایک ساتھ آ جاتی ہیں ایک جھوٹ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہیں راست کے ویکاس میں اس ایکتہ کو ہم راستی ایکتہ بولتے ہیں کسی بھی دیس کے ناغریکوں میں بھیدبہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اونچا وہ نیچا وہ چھوٹا وہ بڑا وہ بھیدی میں بھاؤ اس طرح سے بھیدبہ ہو سکتے ہیں کسی بھی دیس کے ناغریکوں میں لیکن اگر میں راست کے نام پر ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر بھی راست کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تب میں اپنے سارے بھیدبہ ہو مٹا کر ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہیں جس سے کہ ان کے راست کا ویکاس ہو سکے جو راست پر آپ اتتی آئی ہے بے ہٹ سکے اس ایکتہ کو ہم راستی ایکتہ بولتے ہیں سبھی بھیدبہ ہو کو مٹا کر راست کے نام پر جب ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں وہ جو ایکتہ ہوتی ہے جس سے میں ایک جھوٹ ہوئے ہیں اسے ہم راستی ایکتہ بولتے ہیں اب اس کے بارے ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا راست یہ ایکتہ کا ارث ہوتا ہے کسی راست کے سب ہی ویکتیوں میں ہم کی بھاونہ کا ہونا ہم مطلب ہم سب ویسے تو ویکتی کیا کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ہندو میں مسلم میں بڑا یہ چھوٹا ویسے میں کرتے رہتے ہیں لیکن اگر راست کے نام پر سب ہی ہم کی بھاونہ سے جڑ جاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے ہم یہ کریں گے میں جو اپنا میں پن ہوتا ہے اسے چھوڑ کر ہم کی بھاونہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں راست کے نام پر اس پرکریا کو ہم یا اس ایکتہ کو راست یہ ایکتہ بولتے ہیں جب کسی راست کے سب ہی ویکتی چھیتر جاتی سنسکرتی اور دھرم آدھی کی بھی بنتہ ہوتے ہوئے بھی راست کے نام پر ہم کی بھاونہ سے جڑ جاتے ہیں تتہا راست کے ہیتوں کا راست کے لیے اپنے ہیتوں کا مل کر تیاغ کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اسے ہی راست یہ ایکتہ کا آ جاتا ہے کسی بھی راست کے ویکتیوں میں کافی سارے بھیدباؤ اس طرح سے بنتہ ہوتے ہو سکتی ہیں لیکن وہ راست کے نام پر ہم کی بھاونہ سے جڑ جاتے ہیں تتہا راست کے لیے اپنے ویکتی کا تھیتوں کا تیاغ کر ایک ساتھ آ جاتے ہیں جس سے راست کا ویکاس ہو سکے اس ایکتہ کو ہم راست یہ ایکتہ کہتے ہیں راست یہ ایکتہ ناگری کو راست کے نام پر ایکتہ کے بندن میں بانتی ہے اس سے سبھی ناگری ایک دوسرے کا سہیو کرتے ہوئے ایک ساتھ راست کے ویکاس میں اپنا یوگدان دیتے ہیں راست یہ ایکتہ راست کے نیواشیوں کو ایکتہ کے سوتر میں بانتی ہے ان میں ایکتہ کی بھاونہ پیدا کرتی ہے اس بھاونہ سے ویکتی کیول اپنے ہیتوں کا دھیان نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے سماج اور راست کے مطلب دوسرے ویکتیوں کے ہیتوں کا بھی دھیان رکھتا ہے وہ راست کے ہیتوں کے آگے اپنے ویکتیگت پاریوارک جاتی ہے دھارمک ہیتوں کا بلیدان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے راست یہ ایکتہ کیا ہوتی ہے ویکتیوں کے مدیہ متبہد تو ہو سکتے ہیں کسی بھی راست کے لوگوں کے مدیہ لیکن راست کے نام پر وہیں اپنے متبہدوں کا اپنے ویکتیگت فائدے کا تیار کر دوسرے کا سہیو کرتے ہیں ایک جوٹ آ جاتے ہیں راست کا بلا ہو سکے راست کا ویکاس ہو سکے وہ جو ایکتہ ہوئی اسے ہم راست یہ ایکتہ بولتے ہیں راست یہ ایکتہ کسی راست کے سنگٹھن کا مکھے تت ہو ہوتا ہے اس کے بینہ راست کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس کے اباؤ میں کوئی بھی راست ادھک سمیہ تک جیویت نہیں رہ سکتا روز کے نسار آپ ایک پریباسہ دے سکتے ہیں راست یہ ایکتہ کی اچھی پریباسہ ہے اس سے راست یہ ایکتہ کا جو ارث ہوتا ہے پورا اسپسٹ ہو جاتا ہے راست یہ ایکتہ ایک پریڑ نہ ہے جس سے پربابیت ہو کر ایک دیس کے رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ایک راست کے ناغریک ہونے کے ناتے صدبہو نہ رکھتے ہیں مل جل کر دیس کی انتی سرکسہ اور کرلینڈ میں سکریہ رہتے ہیں راستی ایکتہ کیا ہے ایک پریڑ نہ ہے جس پریڑ نہ سے جو کسی راست میں بیاکتی رہ رہے ہیں میں صدبہو نہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر راست کے کل لینڈ میں اپنا سائیوگ دیتے ہیں بھارت ایک ویسال دیس ہے اس ویسالتہ کے کارن اس دیس میں بیبین درم چھت سنسکرٹی پرمپرہ نسل جاتے سمپردائے رنگ پنت آدھی کے لوگ رہتے ہیں اکیلے ہندو درم کو یہ لے لیجیے یہ ہے بھارت کا سب سے پرونہ دھرم ہے جو سناتن دھرم پورانک دھرم برم سماج آرے سماج آدھی ویبین مطو سمپردائے اور جاتیوں میں بٹا ہوا ہے یہی حال دوسرے دھرموں کا بھی ہے اس کارن بھارت میں آشتہ رہ جنک ویبینتہ پائی جاتی ہے اتنی ویبینتہ ہوتے ہوئے بھی بھارت کے لوگ راست کے نام پر ایک ساتھ آجاتے ہیں مل کر کاریہ کرتے ہیں یہی لوگوں کے مددہ پائی جانے والی ایکتہ ہی راستیا ایکتہ کہلاتی ہے اب یہ دو پیج میں راستیا ایکتہ کے اوپر لکھے میں آسان طریقے سے راستیا ایکتہ کو پریباسط کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ آپ سمجھ پائیں ہوں گے راستیا ایکتہ کیا ہوتی ہے لوگ اپنے بیدباو بھلا کر راست کے نام پر ایک جوٹ ہو جاتے ہیں اگر راست پر کوئی آپتی آتی ہے تو سب لوگ اپنے بیدباو بھلا کر راست کے نام پر ایک جوٹ آ جاتے ہیں راست کے یوگدان وکاس میں اپنا سائیوگ دیتے ہیں اور جو راست کی پر آپتی آئی ہے اس کا سمجھ دان ایک جوٹ ہو کر مل کر کرتے ہیں آپسی متبیدوں کو بھلا دیتے ہیں راست کے نام پر میں اپنے متبیدوں کو بھلا دیتے ہیں یہ جو ایکتہ ہو یہ راستیا ایکتہ ہوتی ہے اب بہواتمہ کے ایکتہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں emotional integration دیکھو راستی ایکتہ تو یہ ہوتی ہے راست کے ویکتیوں کے مددہ مطبید ہوتے ہوئے بھی راست کے نام پر سبھی ویکتی ایک جو اٹھا جاتے ہیں اپنے مطبیدوں کو بلا دیتے ہیں کہ ہمارے راست پر کوئی اپتی آئی ہے تو اس اپتی کو ہٹانے کے لیے ہمارے سبھی مطبید ایک طرف ہوتے ہیں ہم راست کے نام پر آگے بڑھتے ہیں راست کا جو ویکاس ہے اس میں اپنا یوگدان دیں گے اس اپتی کو ہٹائیں گے یہ تو ہو جاتی ہے راستی ایکتہ اب بھاواتمہ کے ایکتہ کیا ہوتی ہے بھاواتمہ کے ایکتہ ہوتی ہے کسی راست کے ویکتیوں میں آپ سے جو ایکتہ ہوتی ہے بھاواتمہ emotional ان کے جو بھاووں میں ایک دوسرے سے بھاواتمہ کا روپ سے جو جڑے رہتے ہیں emotional ہی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اس جڑاؤں کو ہم بھاواتمہ کے ایکتہ بولتے ہیں کسی بھی دیش میں بہت سارے دھرم جاتی کے ویکتی رہتے ہیں وہ ویکتی دوسرے ویکتیوں کی کسی نہ کسی اچھائی کو دیکھ کر ان کے پڑتی آکرسیت ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی اچھائی انہیں دوسرے ویکتیوں میں دوسرے دھرم کے ویکتیوں میں دکھائی دیتی ہے مطلب وہ ایموشنلی دوسرے سے جھوڑ جاتے ہیں یہ ہے ایموشنلی جڑاؤ دوسرے کے اچھائی کو دیکھ کر اس کے سمبند میں آپ جو جڑاؤ رکھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں ملتے جلتے ہیں یہ جو ایکتہ ہوئی اسی ہم بھاواتمہ کے ایکتہ کہتے ہیں بھاواتمہ کے ایکتہ کو ہم آپسی میل جول بھی کہہ سکتے ہیں دو دھرم کے جاتیوں کے وقتیوں میں جو آپسی میل جول ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی میں ایک دوسرے کے اچھائی کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اپنا جیوانی اپن کرتے ہیں ایک ہی سمجھ میں رہتے ہیں تو جو میل جول ہوا بھاواتمک روپ سے ہی ہوتا ہے ان کے ایک دوسرے کے بھاو ملتے ہیں ایک دوسرے سے اس میل جول کو ہم بھاواتمک اکتہ کہتے ہیں بھاواتمک اکتہ سے ابھی پرائے ویچار اور بھاوناوں میں اکتہ ہونے سے ہے مطلب ہمارے جو ویچار ہیں ایک سمانوں ہمارے بھاونایں ایک دوسرے سے مل جائیں ویچار اور بھاوناوں میں جب اکتہ ہو جاتی ہے دو دھرموڑ جاتی ہوگی تو وہ بھاواتمک اکتہ ہوتی ہے کسی راست میں ویبین دھرم ورگ جاتی پرمپرا سمپردائے پندھ آدھی کے لوگ رہتے ہیں بھاواتمک اکتہ راست کے ویبین بھاگو تتھا ورگو کے ویقتیوں کو سمویگاعتمک روپ سے اکتہ کے سوطر میں باندھنے کا پریاس کرتی ہے یا باندھ دی ہے بھاواتمک اکتہ کیا کرتی ہے راست کے ویقتیوں کو سمویگاعتمک روپ سے ایکتہ کے سوطر میں بانتی ہے سمویگ آتماک روپ سے مطلب خوشی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی باتے میں دیال ہوتا دکھائیں دوسرے کے ساتھ سد بھاونے کے ساتھ رہیں تو وہ مل جول کی جو بھاونہ ہوتی ہے ہمارے سمویگ ایموشنز جو ہوتے ہیں ایموشنلی جب ہم دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ جو جڑا ہوتا ہے اسے ہم بھاواتمک ایکتہ کہتے ہیں کسی راست کے ویقتی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بھی بھاواتمک روپ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یہی بھاواتمک ایکتہ کہلاتی ہے بھاواتمک ایکتہ کو آپسی لگاؤ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے کسی ایک دھرم کا ویقتی کسی دوسرے دھرم کے بالک کو روتاوہ نہیں دیکھ سکتا وہے اسے چپ کرانے کے انیک پریاز کرتا ہے یہی بھاواتمک ایکتہ ہوتی ہے مطلب جو ہمارے راست کے جو ناغرک ہیں ان ناغرکوں کا آپس میں جو لگاؤ ہوئے بھاواتمک جڑاؤ جو آپسی ہے وہے بھاواتمک ایکتہ ہوتی ہے یہی بھاواتمک ایکتہ راست یا ایکتہ کا ادھار ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی راست کے ناغرک راست کے نام پر ایک جڑ ہو ہی نہیں سکتے اگر میں بھاواتمک روپ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے وی نیو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو اگر کسی راست کے دو دھرم ہیں میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تب میں راست کے نام پر ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھاواتمک لگاؤ ان میں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کی ہلکہ فلکہ مدبید کہیں نہ کہیں ہو لیکن بھاواتمک روپ سے کہیں نہ کہیں ان کے ویچار آپس میں ملیں گے اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی مل جل کر میں اپنے دینک پر جو دینک کریہ ہوتی ہیں وہیں کرتے ہیں وہی جو آپ سی جڑاؤ ان کا ہوتا ہے آپ سی میل ملاب کے ساتھ میں جو رہتے ہیں آپ سی لگاؤ جو ہوتا ہے وہی بھاواتمک ایکتہ ہوتا ہے بھاواتمک ایکتہ راستی ہے جو ایکتہ ہوتی ہے اس کا آدھار ہوتا ہے بھاواتمک ایکتہ کسی راست کا آدھار ہوتا ہے مطلب آدھار ہوتی ہے یا پھر راستی ایکتہ کا آدھار ہوتا ہے جب ناغریگو کے مدیہ بھاواتمک ایکتہ سماپت ہو جاتی ہے تب ان کا ستیتو خطرے میں پڑ جاتا ہے آتا ہے بھاواتمک ایکتہ کے اباو میں راستی ایکتہ یا پھر انتراستی ایکتہ کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے پندیت نیرو کے انسار آپ ایک پریباسہ دے سکتے ہیں بھاواتمک ایکتہ کی بھاواتمک ایکتہ سے ابھی پرائے الگاؤ کی بھاونا کے دمن کرنے تتہ اپنے مستشکوں اور ہردیوں کو ایک کرنے کی بھاونا سے بھاواتمک ایکتہ سے کیا بھی پرائے ہیں ہم جو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں الگاؤ کی بھاونا کی میں الگ ہے تو الگ ہے یہ الگ ہے وہ الگ ہے جو الگاؤ کی بھاونا ہے اسے کا تو دمن کرنا ہے اس کو تو ختم کرنا ہے اور اپنے مستشکوں اور ہردیوں کو ایک کرنا ہے ہمیں اس ایکتہ سے یا اس بھاونا سے مطلب ہو جاتا ہے ہمارا بھاواتمک ایکتہ پندیت نیرو کے سبدوں میں بھاواتمک ایکتہ کا ارث کیا ہوتا ہے الگاؤ کی بھاونہ کا تو ہمیں دمن کرنا ہے اور اپنے ہردی اور مستشکوں کو ایک کر لینا ہے راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ دونوں ناغرک جو ہوتے ہیں کسی بھی راست کے انہیں ایک جھوٹ کرنے کا کاریہ کرتی ہے اس کے علاوہ بھاواتمک ایکتہ ہی راستی ایکتہ کا آدار ہوتی ہے اس لئے راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کو لگ بھاگ ایک ہی ارث میں پرسطت کر دیا جاتا ہے کہیں کہیں پر کیونکہ دونوں کا کام ایک جیسے صحیح ہوتا ہے راست کے ناغرکوں کو ملا کر رکھنا ہے مطبید آپ سے جو ہوتے ہیں انہیں ختم کرنا ہے راستی ایکتہ پہوٹ کچھ بھاواتمک ایکتہ کے وکاس سے سمبندیت ہوتی ہے ویکتیوں کے بھاواتمک سنسار پر ہی ویکتیوں کے بھاواتمک سنسار کے آدار پر ہی راستی ایکتہ کا نرمان ہوتا ہے کسی سماج کے لوگ جاتی دھرمستان کھان پان آدھی میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تتھا ان میں کسی نے کسی سمانتہ کے کارن یہ ایک دوسرے کی اور آکرسط ہوتے ہیں اب دیکھو کسی سماج کے لوگوں میں بہت ویبنتائیں ہوتی ہیں مطبید ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی سمانتہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ان کا ویچار کسی دوسرے جاتی یا دھرم کے ویکتیوں کو اچھا لگتا ہے جس سے یہ ایک دوسرے کی اور آکرسط ہوتے ہیں ارثات ان میں ملاو کی بھاونا پیدا ہوتی ہے یہی بھاونا ان کی بھاواتمک اکتہ ہوتی ہے جس سے میں سب ہی اپنے مطبیت بلا کر سمویقاتمک تتھا بھاواتمک روپ سے ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اسی کوئیے جو بھاواتمک اکتہ ہوتی ہے یہی راستی اکتہ کا ادار ہوتی ہے اسی سے راستی اکتہ کا جنم ہوتا ہے پیپر میں آپ کے دونوں تکتہ الگ لگاتے ہیں کہ بھاواتمک اکتہ کیا ہوتی ہے یا راستی اکتہ کیا ہوتی ہے اسے بتا دیجئے ایک کوششن میں دونوں بھی پوچھلے جا سکتے ہیں بھاواتمک راستی اکتہ کو پریباسط کر دیجئے ارث بتا دیجئے لوگ کوششن میں آتا ہے اب آپ سمجھ پائے ہوں گے بھاواتمک اکتہ اور راستی اکتہ کیا ہوتی ہے بھاواتمک اکتہ کیا ہوتی ہے جو راست کے ناغریکوں میں آپس ہی لگاؤ ہوتا ہے جو ایموشنالی ان راست کے ویکتیوں میں آپسی لگاؤ ہوتا ہے ایموشنالی جو میں لگاؤ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے وہ بھاواتمہ کے اکتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ویکتی کسی جاتی کا ہے اور وہ کسی دوسری جاتی کے ویکتی کا چاہے ہلکا پھلکا سا ان دونوں میں مت بھید ہو لیکن وہ اس کا زیادہ برا نہیں کرنا سوچتا یا جب اس پر کسٹ آ جاتا ہے دوسری جاتی کے ویکتی پر تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں کوئی دکت نہیں ہم سعیوک کریں گے یہ جو آپسی لگاؤ ہوتا ہے دو دھرموں یا جاتیوں میں اسے بھاواتمہ کے اکتہ بولتے ہیں بھاواتمہ کے اکتہ ہی راستی اکتہ کا آدار ہوتا ہے راستی اکتہ کیا ہوتی ہے کسی راست کے ویکتیوں میں آپسی مدبید ہو سکتے ہیں ویبنتائی ہو سکتے ہیں ان کا جاتی دھرم الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن راست کے نام پر ایک جوٹ آ جاتے ہیں راست پر آپتی آتی ہے تو وہیں ایک ساتھ کھڑے بھی ملتے ہیں کہ میں اس دھرم کا نہیں ہوں میں بھارتی ہوں یہ بھی بھارتی ہے ہم سب بھارتی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ہم بھارت کا ویکاس کریں گے جو یہ آپتی آئی ہے اس کا سمدان کریں گے یہ راستی اکتہ ہوتا ہے اب ان دونوں کی بات کر لیتے ہیں ان دونوں کا ویکاس کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے most important point بھاواتمک ایکتہ کے وکاس میں سکسہ کس پرکار یوگدان دے سکتی ہے سکسہ کے دوارہ ہم کس پرکار راستی ایکتہ یا بھاواتمک ایکتہ کو پرابت کر سکتے ہیں اب اس کی بات کرتے ہیں اپنے long question کی یہاں پر میں نے 12 heading لی ہوئی ہے آپ ان heading کو point بنا کر لکھ سکتے ہیں یا پھر heading بنا کر ہی لکھ سکتے ہیں اور اپنے سبدوں میں explain کر سکتے ہیں اگر راستی ایکتہ آتا ہے تو راستی ایکتہ راستی ایکتہ اپنے اس میں لکھنا شروع کر دینا کہ راستی ایکتہ کے وکاس میں یہ تکھہ اس پرکار یوگدان دیتا ہے بھاواتمک ایکتہ آتا ہے تو بھاواتمک ایکتہ بھاواتمک ایکتہ آپ لکھنا شروع کر دینا اگر دونوں آ جاتے ہیں تب دونوں لکھ دینا کہ راستی ایکتہ بھاواتمک ایکتہ کا وکاس سکسہ کے دورہ اس پرکار کیا جا سکتا ہے جیسا question آتا ہے ویسا ہی آپ ان ہیڈنگ میں اپنا وہی سب جو لکھتے ہوئے چل سکتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ہماری ہو جاتی ہے راستی ایکتہ و بھاواتمہ کے ایکتہ کا سکسہ کے دورا وکاس کرنے میں سیکسک اکتہ سے پاتھے چریہ وے سکسن ویڈیو میں آوشک پریورتن کر ہم راستی ایکتہ و بھاواتمہ کے ایکتہ کو پرابت کر سکتے ہیں ہمارے جو سکسہ کے اکتہ ہیں اپنا جو سلیبس ہے اس میں اوشک چینج کر سکتے ہیں سلیبس میں ایسے سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں جن سے بچوں کی بھاواتمہ کے ایکتہ اور راستی ایکتہ کا وکاس ہو سیکسن ویڈیاں سیکسک بچوں کو جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو ان ویڈیو میں بھی ہم پریورتن کر کے بچوں میں ان ایکتہوں کا وکاس کر سکتے ہیں پڑھاتے ٹائم سیکسک اگر بھیدباؤ رکھے گا بچوں میں تب وکاس نہیں ہوگا اس ایکتہ کا ان ایکتہوں کا بچوں میں اگر سکھ سک بھیدباؤں نہیں رکھتا تب بچے ایک دوسری ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہیں اور راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کا بچوں وکاس ہو جاتا ہے تو اس پرکار آپ پہلے پوئنٹ میں جیسے بھی سوال آتا ہے ویسے ہی آپ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری پاتھے پوستگوں کے پرباؤں کو بڑھا کر مطلب جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں ان کو اچھی بنا کر کتابوں میں ہم ایسے فوٹو دے سکتے ہیں ایسے سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں ایسے پوئنٹ رکھ سکتے ہیں جو بچوں کی راستے ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کو بڑھاتے ہیں ہندو مسلم سی قصہ سبھی ایک دوسرے ایک ساتھ گلے مل کر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ جیان بہت پارسی ہیں جو بھی ہوتے ہیں سب ایک دوسرے ایک ساتھ مل جل کر رہے ہیں ایک ویکتی دوسرے دھرم کے ویکتی کی ہلپ کر رہا ہے تو ایسے ایسے فوٹو ہم کتاب میں دکھا سکتے ہیں چتر دکھا سکتے ہیں ایسے ایسے ٹوپک پڑھا سکتے ہیں اپنی پتھے پوستگ کے دوارہ اس سے بھی بچوں کی ان ایکتاؤں کا ویکاس ہوتا ہے چھاتروں کے لئے بھیدباؤ رہیت واتورن کا نرمان کرنا اگر ہم ویدیاللہ میں بھیدباؤ رہیت واتورن کا نرمان کریں گے کسی بھی دھرم کے آدھار پر بالکوں کا بھیدباؤ نہیں کریں گے بالکوں میں کسی بھی دھرم کے بالک کا ہمپکس نہیں لیں گے کسی دوسرے دھرم کے بالک کے پڑھتی ہم گھڑنا نہیں رکھیں گے تب بینا کسی بھیدباؤ کے ہم بچوں کو پڑھائیں گے ایک ایسا واتورن دیں گے جس میں کوئی بھیدباؤ نہیں ہے سب ہی دھرم جاتی کے بالک ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں تب راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کا وکاس کیا جا سکتا ہے بچوں میں ساموہی گتی ویڈیو کا آیوجن کر آ کر ویڈیالے میں ایسی گتی ویڈیو کا آیوجن کرائے جا سکتا ہے ایسی ایکٹیویٹی کرائے جا سکتے جس میں سب ہی درم جاتی کے بچے بھاگ لے رہے ہیں اس سے سب ہی درم جاتی کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہت کچھ سیکھیں گے تو آپ سے جو متبید ہیں میں انہیں بھولا کر پریم کی بھاونہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اس سے بھی ہم بچوں میں وکاس کر سکتے ہیں نیکس پوئنٹ ہے راشتیہ تتہ دھارمک پرو میں سبھی کو سکریہ رکھنا جو ہمارے راشتیہ پرو ہوتے ہیں 26 جنوری 15 اگست 2 اکٹوبر جو ہمارا تیچرس ڈے ہوتا ہے یہ جو راشتیہ پرو ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دھارمک پرو ہوتے ہیں ہمارے ہندو دھارم کے الگ پرو ہوتے ہیں مسلم دھارم کے سکھ جانیسائی دھارم کے الگ الگ پرو ہوتے ہیں ان سبھی پرو میں سبھی بچوں کو سکریہ رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دیوال یا تو صرف ہندو دھارم کے بچے منائیں گے ہولی یا تو یا پھر اید ہے تو صرف مسلم دھارم کے بچے منائیں گے اگر اید ہے تو ایسا نہیں ہے سبھی درم کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر سبھی جو ان کے تیوار ہوتے ہیں ان کا یوجن کریں سبھی پروکوں منائیں اس سے بھی مل جول کی بھاونہ بڑھتی ہے مہان ویقتیوں کے ویسے میں ادھیان کرا کر بھی ہم بچوں کی نیکتاؤں کا وکاس کر سکتے ہیں مہاتمہ گاندھی ہو گئے رویندر ناٹیگور ہو گئے ہمارے سباس چندر بوس ہو گئے اس کے علاوہ بھی بہت سارے دارس نیک ہوئے ہیں ہمارے میں جو مہان ویقتی ہوئے ہیں ان ویقتیوں کے بارے میں ادھیان کرا کر انہوں نے بینا کسی بیدباؤ کے پورے راست کا ویقاس کرنا چاہا سبھی ہمارے راست کا ویقاس ہونا چاہیے آپ سی مت بیدوں کو ختم کیا راج رام مون رہے وغیرہ ان کے بارے میں بھی آپ ادھیان کرا کر بچوں کے مددہ جو یہ ویبینتائیں ہوتی ہیں انہیں سماعبت کر کے ایکتہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں راستیا تتہ بھاواتمک پری میتو باسن کی ویوستہ کر کے ایسی سپیچ کی ویوستہ کر سکتے ہیں جو بچوں کو پریریت کرے بھیدباؤ کو ختم کر کے راست کے نام پر ایک جھوٹانے میں یا دوسروں کو پریم کرنے میں سہیوک کرنے میں بھیدباؤ اور جو ایرسہ کی باونہ ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے سپیچ وغیرے کی بھی ویوستہ کر سکتے ہیں ہم اپنے ویدیالے میں راستیا تتہ بھاواتمک لگاؤ سے سمبندت پردرسنیاں لگا کر ہم اپنے سکول میں ایسی ایکجیبیشن لگا سکتے ہیں کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملجل رہے ہیں ایسی پردرسنی ایکجیبیشن لگا سکتے ہیں ہم جس سے کی بچوں میں ان ایکتہ کا وکاس ہو بھیدباؤ کا سماعبتی ہو بھیدباؤ کو سماعبت کریں بچے ایک دوسرے کے ساتھ پریم کی بھاونا سے رہے ہیں ریڈیو ٹی وی آدھی کے مادیم سے جاگرکتہ فیلا کر بھی ہم اس طرح کی جو ہماری ایکتہ ہوتی ہے اس کا بھی کاس کر سکتے ہیں ہم ایسے سیکسک پروگرام ریڈیو کے دوارہ ٹی وی کے دوارہ دے سکتے ہیں کیونکہ سیکسک پروگرام آج کل تو ریڈیو ٹی وی پر بھی آتے ہیں تب سیکسک پروگرام ہم ریڈیو ٹی وی پر پرساریت کر سکتے ہیں جن کے مادیم سے ہم ایکتہ کو فیلا سکتے ہیں اپنے راست میں راستی اس طرح پر چھاتروں کے ادھن کی ویبستہ کر کے اگر ہم راستی اس طرح پر چھاتروں کے ادھن کی ویبستہ کرتے ہیں تب کوئی اتر پردیش کا بچہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے بنگال میں جا سکتا ہے سیملا میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ تامین لادو کیلر میں جا سکتا ہے پورے راستی ایستر پر کوئی بچہ کہیں پر بھی پڑ سکتا ہے تب وہاں پڑ جاتا ہے ان کی سنسکرتی کو دیکھتا ہے ان کی سنسکرتی کی اچھے اچھی باتوں کے پر تیاکرشیت ہوتا ہے مطلب بھاواتمک روپ سے وہاں ان کی سنسکرتی سے جھوڑتا ہے اس سے راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ دونوں کے وکاس میں ہی صحیح ہوگ ملتا ہے تب راستی ایستر پر بچوں کے ادھن کی ویوستہ کر کے بھی بھی ہم ان ایکتہوں کا وکاس کر سکتے ہیں راستی ایستر پر سکسکوں کا تبادلہ کر کے بھی ہم مطلب جب ہم سکسکوں کا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اپنے پردیس پردیس میں انہیں کریں پورے راستیے لیول پر کریں تب اتر پردیس کا ایک سکسک تمہین لادو میں جا سکتا ہے گزرات وغیرے میں جا سکتا ہے وہاں کا سکسک یہاں پر آ سکتا ہے تو وہاں کی اچھے اچھی باتیں بھی ہمیں بتائے گا اس سے ہم ہمارے مددے میں جو میل جول ہوتا ہے اس کی بھاونہ بڑھے گی چھاتروں کو دیس برہمن کی سویدہ پردان کر کے مطلب چھاتروں کو ٹور وغیرہ پر لے جا کر پورے دیس کا ٹور کرا کر بھی ہم بچوں کو دوسرے جو جاتی ہوتی ہیں دھرم ہوتی ہیں سنسکرتی ہوتی ہیں ان کی جانکری پردان کر سکتے ہیں جس سے بچے ان کی سنسکرتی کے پرتی بھی لگاؤ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر اور ایک بھاواتمک ایکتہ میں جوڑ جاتے ہیں اس سے بھی جو بھاواتمک ایکتہ اور راستی ایکتہ ہوتی ہے اس کے اتھان میں بہت ساہتہ ملتی ہے اب ہی ہم نے بارہ پوئنٹ لیے ہیں کوئی نہ کوئی دس پوئنٹ تو آپ کو لکھ کر آنے ہوں گے آسان سے پوئنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی سکسا کی ویوستہ سے ہی سمبندیت ہے ایک دو بار پڑھ لیجئے آٹھ دس پوئنٹ آپ کے پیپر میں آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور انہیں اپنے سبدوں میں ایکسپلین کر دینا نیکس پوئنٹ کی بات کرتے ہیں راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کے مارگ میں کون کون سی بادہیں آ جاتی ہیں یہ تو سوٹ میں آتا ہے یہ لونگ میں نہیں آتا ہے یہ سوٹ میں آتا ہے تو یہ دس پوئنٹ لیے ہیں میں نے کوئی بھی پانچہ پوئنٹ آپ کے یاد رہ جائیں وہ آپ اپنے سبدوں میں لکھ دینا وہاں پر سب سے پہلا پوئنٹ ہے بہدباؤ اور جاتیواد ہمارے یہاں جاتیواد بہدباؤ اتنا ہے اونچ نیچ چھوہ چھوہ ایس پرستہ اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے ساتھ لگاؤ ہی نہیں رکھ پاتے تو یہ جاتیواد بہدباؤ اونچ نیچ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو جو ایسی بھاونایں ہوتی ہیں یہ بھاونایں بادہ پیدا کرتے ہیں راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کے وکاس میں نیکس پوئنٹ ہوتا ہے ہمارا پرانتیتہ مطلب ہم اپنے چھتر اور اپنے پرانت کی زیادہ تاریف کرتے ہیں اتر پردیس والا ہوتا ہے تو اتر پردیس کی کیسے بھرائی کر دی کسی دوسرے رجے کی وکتی نے تو جھگڑنے لگتا ہے تو ہم اپنے پرانت کے اپنے چھتر کی زیادہ تاریف کرنا سوچتے ہیں یہ بھی ایک بادہ بن جاتا ہے کبھی کبھی راستی ایکتہ اور بھاواتمک ایکتہ کے مارگ میں سماجک تتہ سانسکرتک ویبینتہ ہم سماجک روپ سے سانسکرتک روپ سے ایک دوسرے سے کافی الگ ہوتے ہیں اتر پردیس کا وکتی اترہ کھنڈ کے وکتی سے اور گجرات کے وکتی سے چمو کشمیر کے وکتی سے کرل کے وکتی سے تمیلاڑو کے وکتی سے پیناوے میں رین سین میں کافی الگ ہے یہ جو ویبینتہ ہوتی ہے نا ہماری راستی ہے اور سانسکرتک سماجک ویبینتہ یہ ہے بھی ایک بادہ بن جاتی ہے اس ایکتہ کے وکات میں نیکس پوینٹ ہے ووٹ کی راجنیتی جو ہماری راجنیتہ ہوتے ہیں میں ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں اور بھیدبھاو پیدا کر دیتے ہیں راست کے ویقتیوں میں جس سے کی میں ویقتی ہمیں ہی ووٹ کریں ایک نشیت نیتہ کو ہی ووٹ کریں دوسرے نیتہ کو نہ کریں اس کے لیے بھی میں فوٹ ڈال دیتے ہیں ویقتیوں میں یہ بھی ایک بادہ پیدا کر دیتا ہے ایکتہ میں آرثک وسمتہ گریبی اور امیری کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے کوئی بہت گریب ہے کوئی بہت امیر ہے یہ بھی ایک بادہ پیدا کر دیتا ہے گریبی امیری کے قارن بھی راستی ایکتہ کے مارگ میں تھوڑا پچھڑ جاتے ہیں کیونکہ گریب جو ہوتے ہیں وہ امیر سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے امیر جو ہوتے ہیں وہ گریبوں سے زیادہ مطلب نہیں رکھنا چاہتے تو یہ بھی ایک بہت باہوالی بہونا بن جاتی ہے راستی ایکتہ کے مارگ میں بادہ اتھپن ہو جاتی ہے گریبی ہے میری سے بھی اودار شخصہ کا بہو ہمارے پاس ایسی شخصہ کا بہو ہے جو بچوں میں راستی ایکتہ اور بہواتمہ کے ایکتہ کی بہونا کو پیدا کریں تو ایسی شخصہ کے بہو ہونے کے کارن بھی بھیدباؤ بڑھ جاتے ہیں اور ایک بادہ بن جاتی ہے ان دونوں اکتاؤں کے وکاس میں جاگرکتا کی کمی ہمارے جو نیتا ہوتے ہیں جاگرک نہیں کر رہے لوگوں کو راستی اکتا اور بھاواتمہ کے اکتا کے پڑھتی جاگرکتا کی کمی ہونے کے کارن بھی ہم بھیدباؤتی راستی اکتا اور بھاواتمہ کے اکتا کی طرح نہیں بڑھ رہے تو جاگرکتا کی کمی بھی ایک بادہ ہے نیکس پوئنٹ ہے انہے راستوں کا ہستک سیپ انہے راست بھی کسی دوسرے راست میں ہستک سیپ کرتے ہیں بھیدباؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان چائنہ وغیرہ بھارت میں بھیدباؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے بھارت کی ایکتہ توٹ جائیں اور بھارت کمجور ہو جائے جس سے بھارت کی چھتروں پر کبجہ کرنا تھوڑا آسان ہو جائے تو انہے راست بھی کبھی ہستک سیپ کرتے ہیں جیسے پاکستان کہتا رہتا ہے کس میر کے مدے بر بولتا رہتا ہے بھارتے مسلمانوں کے بارے بولتا رہتا ہے جس سے بھارتے مسلمان ان کے بارے میں سوچیں کہ ہاں ہمیں ہماری تعریف کر رہے ہیں تو پاکستانوں سے جب پاکستان والوں سے زیادہ جڑ جائیں بھارتیوں کے ساتھ متبھید رکھنے لگے تو یہ ان کی ایک درستی ہوتی ہے ایسی ایک ادیس سے ہوتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے راست بھی کبھی کبھی بادہ پیدا کر دیتے ہیں کسی راست کی ایکتہ میں یا بھاوات памکہ ایکتہ میں کسی بھی دیش میں بہت ساری بھاسائیں ہوتی ہیں انہیں بھاسائیں بھی ایک بادہ بن جاتی ہیں راستی ایکتہ ہے بھاواتمہ کی ایکتہ کے نیرمان میں ایسی نیتاؤ کی کمیان ورتما's میں ہمارے دیش میں جو راستی ایکتہ اور بہاواتمہ کی ایکتہ کے مارگ پر لوگوں کو آگے بڑھائیں اور ان ایکتاؤں کا ان میں بھی کاس کریں ایسے نتاؤں کی ورتبان سمیہ میں کم ہی ہے تو یہ بھی ایک باد ہے یہ ہمارا راستی ایکتہ اور بھاواتمہ کے ایکتہ کے مارگ میں آنے والی باد آئے تھی دس پوئنٹ ہم نے یہاں پر لیا ہے یہاں پر تو آپ کا پانچہ پوئنٹ سے ہی کام چل جائے گا یہ ہماری راستی ایکتہ اور بھاواتمہ کے ایکتہ کا ہم کس پرکار یوگدان دے سکتے ہیں سکسا کے دوارہ ہم یہ ہیڈنگ ہے آپ پڑھ لیجئے راستی ایکتہ اور بھاواتمہ کے ایکتہ کیا ہوتی ہے اسے اپنے سبدوں میں گھما گھما کر لکھ دیجئے سکسا کے دوارہ ہم بچوں میں کیسے وکاس کر سکتے ہیں ان ایکتہوں کا وہ لکھ دیجئے آپ کا کام پیپر میں چل جائے گا راستی ایکتہ اور بھاواتمہ کے ایکتہ کیا ہوتی ہے آپ اسے سمجھ پائیں ہوں گے ویڈیو اچھے لگی ہو آپ اسے اپنے بیڈ گروپ میں دوستوں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں بیڈ کی سبھی سبجیٹ کی اسی طرح سے ڈیلی ریگولر کلاسیز لینے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تیل دین بابائے ٹیک کیر